اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز دوستو اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کراتا ہوں میں محکمہ پلیس سے رٹیر پلیس افسر ہوں اور آج کال دلہ کچھری اکڑا میں ایک وقیر ہوں اس کے علاوہ پنجاب سروس ٹیوڈنالہوڑ میں بھی وقالت کرتا ہوں میں نے محکمہ پلیس میں چھتی سال پانچ ماں بارہ دن نو گھنٹے تیس منٹ سروسٹی ہے اس لیے اب بھی میں محکمہ پلیس کا نمک کھا رہا ہوں اور اس کی پینشن لے رہا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پلیس افسران سے آج کال میڈیا کا دور ہے کرپشن کو چھوڑ دیں اپنی ڈیوٹی امانداری جانداری سے کریں ورنہ آپ اپنی نوکلی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آپ ایک خوش نصیب ہیں بے آپ کو پولیس کی سروس ملی ہوئی ہے آپ جب موقع پر جاتے ہیں تو آپ متاثران کو فوری انصاف فرام کرتے ہیں عدالتیں تو بہت سالوں سال بعد انصاف فوریہ کرتی ہیں لیکن آپ موقع پر انصاف کرنے والا آخر ہیں اس لیے آپ اپنی ڈیوٹی امانداری دیانداری سے کریں آپ کی اس ڈیوٹی سے آپ کے میک میں کا وقار بھی بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ سلکھ رو ہوں گے اب میں آتا ہوں اصل سوال کی طرف جو مجھے الخدمت نیوز چینل کے موسوس دوستوں نے مجھے کیا ہے اس کا میں جواب پیش کر رہا ہوں مجھے سوال کیا گیا ہے کافی موسوس دوستوں نے کیا ہے کیا کسی پولیس افسر کے خلاف بھی ایف ایف درج ہو سکتی ہے میرے بھائیوں ہو سکتی ہے جو پولیس افسر قیدہ قانون کی خلاف ورزی کریں اور اپنے اختیارہ سے تجاوز کریں اس کے خلاف ایک سو پچونجا سی آرڈر دوزار دو ایک سو چھاٹ اے تحضیرات ہیں پاکستان کے تحت قانونی کاروز کاروز ہو سکتی ہے اگر کوئی پولیس افسر آپ کی تفتیش ناکس کرے یا آپ کی تفتیش دران ثبوت جرم غیب کر جائے اس کے خلاف بھی قانونی کاروز ہو سکتی ہے وہ آپ اس پلیس افسر کے خلاف ایک سو پچونجا سی آرڈر دوزار دو ایک سو چھاٹ اے تحضیرات پاکستان اور دو سو ایک تحضیرات پاکستان کے تحت اپنی قانونی کاروز کروا سکتی ہے اگر کوئی پولیس افسر آپ کے گھر بغیر ورن بغیر کسی وجہ داخل ہو جائے اور آپ اس کے خلاف ایک سو چھپنجا اے آرڈر دوزار دو چار سو بنجا تحضیرات پاکستان کے تحت قانونی کاروز کروا سکتے ہیں جس کی صلاح ایک سو چھپنجا اے کی صلاح پانچ سال یا جرمانہ یا دونوں صلاح اور چار سو بنجا کی تحضیرات پاکستان میں صلاح کم کان تین سال زیادہ سات سال جو نقابل زمانت جرین ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس افسر ذاتی دشمنی کی بنا پر ذاتی انعا کی بنا پر بلا وجہ آپ کا کوئی مال اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے وہ دورانے انکواری آپ پا مال جو قبضے میں لیا ہوا ہے وہ آپ کا موقف درست ثابت ہو جاتا ہے اور اس پریس افسر کا موقف غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے غلاب آپ ایک سو چھپنجا بھی آرڈر دوزار دو اور چار سو نو تذیرات پاکستان کے تحت قانونی کاروی کروا سکتے ہیں اگر کوئی پولیس افسر آپ کو نجائز درستار کر لیں اور آپ اس کے غلاب ایک سو چھپنجا سی آرڈر دوزار دو کے تحت قانونی کاروی کروا سکتے ہیں جس کی صلاح پانچ سال اور جنوانہ یا دونوں سوائے اگر کوئی پولیس افسر آپ کو اگرسار کرنے کے بعد آپ پہ تشدد کرتا ہے تو آپ اس پریس افسر کے خلاص ایک سو چھپنجا ڈی آرڈر دوزار دو کے تحت اور تین سو سنتی کے تذیرات پاکستان کے تحت مقدمات درست کروا سکتے ہیں ایک سو چھپنجا ڈی آرڈر دوزار دو کی پانچ سال سزا جنوانہ یا دونوں سلائے اور تین سو سنتی کے تذیرات پاکستان کی دس سال سزا ہے اگر کوئی پولیس افسر آپ کو برستار کر لیتا ہے آپ کے خلاص مقدمہ درجہ ہے تھانے میں لیا کر برستار ہی نہیں ڈالتا یا چوبیس گھنڈے کے اندر اندر مجسٹر کے پاس پیش نہیں کرتا تو آپ اس پریس افسر کے خلاص ایک سو چونجا کا آرڈر دوزار دو کے تحت مقدمات درست کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو تین دن تک نجازہ راست میں رکھتا ہے تو تین سو بطالی بھی لگے گی اگر تین دن سے لے کر نو دن تک ہو جائیں تو تین سو بطالی لگے گی اگر دس دن یا دس سے زیادہ ہو جائیں تو تین سو چوتالی بھی ساتھ لگے گی یہ تو ہو گیا پولیس افسر کے خلاف قرومی کاروائی کیا ہو سکتی ہے اور اس کے اگر آپ کی کمپلینٹ درانی انکواری جھوکی ثابت ہوگی تو آپ کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے وہ متاثرہ پولیس افسر آپ کے خلاف ایک سو گنجا آج رفت دوزار دو اور ایک سو بیاسی تازیرات پاکستان کے تحت مقدمہ بھی کروا سکتا ہے اس لیے سور سمجھ کر بغیر ثبوت کے کسی پولیس افسر کے خلاف اگر آپ پہ پڑا پاس ثبوت ہے تو ضرورت ہے اگر آپ کی کوئی قانونی کاروائی نہ کر رہا ہو تو اب خدمت نیوز ٹینل کے چیف لیگر اڈوائیزر ستار اسکرلی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے ساتھ رابطہ کریں میرا ٹیلی فون نمبر ڈیلو تین سو ایک چنانسی اٹھاسی چار سو اٹھاسی ہے میں آپ کی فری مکانت کروں گا ان شاگت اللہ صبح مجاب میں ہم حاضر ہیں ہم نے یہ چینل اس مقصد کے لئے یہ بنایا ہے